اسلام علیکم مزاہرہ ریسپی کے ساتھ میں مرسوس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ دیسی طریقے سے کس طریقے سے سوپ بناتے ہیں بہت ہی اچھا ہے یہ سوپ بنتا ہے بہت ہی بڑی ہے سوپ بنتا ہے تو آپ اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بہلیکم ریسٹ کیجئے گا اور ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا تو سارے سٹیپ فولو کیجئے گا تو چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف سب سے پہلے جو ہے سوپ بنانے کے لیے ہمیں پانی چڑھانا ہوگا تو اس کے اندر جب یہ پانی گھر ہو جائے تو آپ نے چکن ڈال لینا ہے بہت ہی اچھا یہ سوپ جو ہے ہم دیسی طریقے سے تیار کریں گے بہت ہی اچھا بنے گا تو یہ چکن جو ہے کم اس کم جو ہے پندرہ منٹ کے لیے ہم ڈاک کے رکھیں گے تو پندرہ منٹ بعد ملتے ہیں اب پندرہ منٹ ہو چکے تو اب یہ پک چکا ہے اب ہم اٹھا لیں گے تو اس طرح سے چکن جو ہے آپ نے نکال لینا ہے اچھا لکھیں ایسے اب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے جو ہے پتلے پتلے سے اس طرح سے ہم جو ہے ریشے اس کے سارے تیار کر لیں گے اس طرح سے اب یہ سارے ریشے ہم نے چکن کے نکال لیے دیکھیں بلکل پتلے پتلے سے باریک باریک سے آپ نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک چموچ آپ نے کوکنگ آئل لال لینا ہے تو اس کے اندر ادھرک رسن کا پیس ڈال لینا ہے اور اب اس کو بکانا نہیں ہے ہلکا سا کچھا پان اس کا ختم کرنا ہے تو دیسی طریقے سے ہم سوپ بنائیں گے تو اس میں ادھرک رسن بھی شامل کریں گے تو تھوڑی سی وجیٹیبل جو ہے ہم بھون کے شامل کریں گے تو مثالیں جو ہے سٹپ پہ سٹپ شامل کروں گی ایک کے ساتھ نہیں کروں گی پوری ویڈیو دیکھے گا کہ کیا کیا اس کے اندر میں ڈالوں گی تو دیسی سوپ ہے تو دیسی سوپ کے اندر میں ہلڈی بھی شامل کروں گی ابھی باقی مثالیں ایڈ نہیں کروں گی خالی ہلڈی ایڈ کروں گی تو ہلڈی ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ شملہ مرچ ڈال لینی ہے شملہ مرچ جو ہے آپ نے دو کے ڈال لیے گا یہ ایک شملہ مرچ میں نے لی تھی اور اس کے بعد ایک گاجت جو ہے یہ بھی بری کا آپ نے اس لیے صرف کٹن کر لینی ہے ڈال لینی ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی بند کو بھی یہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے مکس کر لینا ہے تو ویڈیٹیبل آپ اپنی مرضی سے ڈالیے گا کوئی بھی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو ہلڈی میں نے اس لیے ڈالیے کہ ہلڈی سے کلر بھی اچھا آئے گا اور ہلڈی جو ہے سوپ میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا آپ نے پکا لینا ہے ایسے یہ تقریباً تین منٹ ہو چکے ہمیں بھونتے ہوئے تو اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانی ہے تھوڑی سی کچھ پکی ڈال کر اس طریقے سے آپ نے پکانی ہے زیادہ نہیں پکانی ہے ایسے اور اس کے بعد یہ جو یخنی ہماری جس میں ہم نے گوشت بول کیا تھا چکن تو اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے یہ سبزیاں ساری ایڈ کر لینی ہے ایسے اور اس کے بعد یہ جو چکن کے ریشے نکال لے تھے وہ بھی آپ نے ایڈ کر لینے اس طریقے سے ایسے اور ایک چمچ جو ہے یہ کالی مچی کا پورڈر یہ بھی آپ ڈالیے گا اور ایک چمچ بھرکے آپ نے چکن پورڈر ہوئے یہ بھی آپ نے شامل کرنا ہے اور یہ ایک چمچ نمک شامل کریں گے تو نمک جو ہے آپ اپنی مرضی سے ایڈ کیجئے گا اب جو ہے کم اس کم جو ہے اس کو دس منٹ ہم کائیں گے تو ابھی بھی کافی چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے تو سٹیپ پی سٹیپ جو ہے چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ اب دس منٹ پکنے کے بعد ماشاءاللہ دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر دو چمچ ہم سویا سوس یہ ایڈ کریں گے آپ کے پاس اگر ہے تو آپ ڈالیے گا نہیں ہے تو آپ سٹیپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے دو چمچ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور تھوڑا سا خشبو کے لیے ہم کیوڑا بھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا آدھی چمچ جو ہے کیوڑا یہ بھی ہم ڈالیں گے خشبو کے لیے تو اب تھوڑا سا جو ہے ہم کون فلاور جو ہے وہ اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک پیالے کے اندر ایک پیالی پانی جو ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے چھنی لے لینا ہے تو چھنی کے اندر آپ نے فون فلاور جو ہے ایک کپ آپ نے اگر زیادہ کاھا ہوا پسند ہے تو آپ زیادہ حمل کیجئے گا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پسند ہے willkommen بھی کم ڈالیے گا اگر وکادہ.'" اس طرح سے آپ نے اچھے سے چان لینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے ایسے ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا بہت سی چیزیں جو ہے سوپ کے اندر میں نے ایڈ کرنی ہے تو یہ سٹیپ پر سٹیپ چیزیں جاتی ہیں اگر آپ نے ذرا سے بھی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ سوپ ہم نے کس طریقے سے تیار کیا ہے یہ مکس کرنے کے بعد آپ آپ نے دو انڈے لے لینا ہے اور انڈوں کے بجوے آپ نے اچھے سے پھیٹ لینا ہے اس طریقے سے ایسے 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 اب یہ بھی اچھے سے پھیٹ لینا ہے ہم نے اور اس کے پاس جو ہے ہم اس کے اندر کون فلاور ایڈ کریں گے تو کون فلاور آپ نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے اور چموچ جو ہے آپ نے چلا لینا ہے ایسے اس طریقے سے آپ نے ایسے اگر آپ کو گاڑا پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالی گا اگر آپ کو پتلا پسند ہے تو آپ کم شامل کیجئے گا اس طریقے سے ایسے اور چموچ آپ نے چلا لینا ہے ایسے ماشاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور کتنا اچھا جو ہے مارا سوپ لگ رہا ہے اس طریقے سے اب دو سے تین منٹ تک جو ہے ہم اس طریقے سے پکائیں گے تو جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ چموچ جو ہے آپ یہ لکڑی کا یشکیل کا یوز کیجئے گا تو فلاسٹو کا چموچ آپ نے کسی بھی گرم کھانے میں یوز نہیں کرنا صحت کیلئے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے تو تین منٹ تک ہم اس طریقے سے اس کو بکا لیں گے یہ تھوڑی دیر بکانے کے بعد ماشاء اللہ دیکھیں کتنا گاڑا ہو چکے تو اینڈ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر انڈا اس طریقے سے آپ نے نکال لینا ہے تو انڈا جو ہے آپ نے یہ پہلے پھٹ لیا تھا تو اس طریقے سے آپ نے ڈال لیں ابھی چموچ نہیں چلائیے گا اس طریقے سے آپ نے ایسے ایسے اس طریقے سے آپ نے پورے کے اوپر اس طریقے سے آپ نے انڈا ڈال لینا ہے ایسے ایسے اب جو ہے ہلکے ہلکے سے آپ نے چموچ چلا لینی ہے ایسے ماشاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے یہ ہمارا سوٹ تیار ہوا ہے ایسے یہ تھوڑی سی چموچ چلانی ہے پھر رک جانا ہے پھر ایسے اس طریقے سے ایسے اب پھر رک جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے کم اس کم ایک منٹ کے لیے تو ایک منٹ بعد پھر ہم اس کے اندر چموچ چلائیں گے تو یہ ساتھ سٹیپ آپ نے فولو لازمی کرنے اور یہ ایک منٹ کے بعد آپ نے پھر اس طریقے سے چمچ چلا لینی ہے تو آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ انڈے کا دیکھنا کتنا اچھا کلار آئے گا یہ اب یہ دیکھیں کتنا چو ہے ہمارا یہ گاڑا سوٹ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں سارے سٹیپ فولو آپ نے کرنے ہیں تو ساری جو ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ بھی پھر اچھا سوٹ بنا لیں گے اس طریقے سے ماشاء اللہ دیکھیں اب ہمارا سوٹ تیار ہے تو اس کے کتنا اچھا دیکھیں یہ کلار بھی آئے اور کتنا گاڑا جو ہمارا بنائے تو تھوڑا سا ڈی شوٹ کر کے دکھاؤں گی کیسا لگ رہے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں مہارا سوٹ تیار ہے دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ ماشاء اللہ دیکھیں مہارا سوٹ تیار ہے بہت ہی اچھی جو ہے یہ ماری ویڈیو بنی ہے تو آپ کو اگر یہ ماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل ایک امپریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسے لگی